الدرس واحد من قوائد العربیہ ایک عربی زبان کی گرامر کا ایک سبق اور آسانی العیاء واحد من القرآن الكریم ایک قرآن الكریم کی آیت کا ترجمہ اليوم الاول آج پہلا دن اور الدرس الاول پہلا سبق اليوم یوم الاسنائن آج پیر کا دن اس دوران ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ الاشیاء موجودہ فی حاضر الغرفہ ہمارے اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں ان کی عربی آپ کو آئے گی انا اتکلمون انتم تسمعون میں وہ لفظ بولوں گا مثلا پنکھے کو مروحہ کہتے ہیں پنکھا چلاو شغل مروحہ پنکھا چلا دو ایسی چلا دو شغل المکیف الحوا ایسی چلا تو یہ تاکہ آپ کو ان چیزوں کے نام رسول اللہ کی زبان میں آ جائیں گے تو سفر آسان کہ آپ کو یہاں بیٹھنے اور آنے میں کیا مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صفحہ نمبر ہے مشکار شریف کا چونتیس حدیث شریف کتاب العلم ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صالح کا طریقہیں یطلب فیہ علما جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے ابھی علم نہیں شروع کیا ابھی تو قدم اٹھے حضور نے خوش خبری پہلے سنا دی سالک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ اس نے جس راستے پر میرے دین کے لیے قدم رکھے ہیں اس راستے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس میرے امتی کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق اطافت وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَادَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ میرے دین کے علم کی خاطر وہ طالب علم جو آیا اور بیٹھا اور محنت کر رہا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے ملائکہ ایک فرشتہ نہیں بہت سے فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹری لگا رکھی ہے فرمایا جب یہ میرا امتی میرے دین کے لیے چلتا ہے اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَادَعُ أَجْنِحَتَهَا وہ فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ تاکہ طالب علم خوش ہو جائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے میرا دین آسان ہو جاتا ہے یہ تو طالب علم کی بات تھی یہ آپ کو مل چکا ہے مل رہا ہے اب ہم پہلا سبق جو آپ کے پاس آیا ہے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں ہم نے تعلیم کے دوران اسم فیل حرف یہ تین لفظ روزانہ آپ کو امام بخاری علی رحمہ کو لکھوں حدیثیں یاد تھیں امام بخاری علی رحمہ کو امام مسلم نے پیغمبر فی الحدیث کہا ہے پیغمبر فی الحدیث علم حدیث کے پیغمبر امام بخاری حضران امام بخاری علی رحمہ سے پوچھا کہ آپ کو اتنی حدیثیں لکھوں کیسے یاد ہیں کہ آپ حدیث روایت کرنے والے کے باپ کو بھی جانتے ہیں اس کا نام بھی جانتے ہیں اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں بس انہوں نے کہا کہ میں نظر کرتا ہوں یعنی میں اتنا ذہن نشین کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ رات کو خواب بھی مجھے وہی آتے ہیں بات تو توجہ کیا ہے آپ نے کبوتر کو دیکھا کبھی منٹ میں پہچانیں گے یہ کبوتر ہے کئی دفعہ جو دیکھا ہے توتے کو دیکھا ہے تو آپ اس کو کبوتر نہیں کہیں گے چڑیا کو توتا نہیں کہیں گے کوا نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کی میمری میں وہ اس حد تک فکس ہو چکے ہیں آپ نے اتنی مرتبہ ان کو دیکھا ہے کہ کوئی پرابلم بھی نہیں یہ چڑیا ہے یہ توتا ہے یہ کوا ہے تو اس طرح جب آپ قرآن شریف میں داخل ہو جائیں گے بار بار آج آپ نے یہ کل پڑ کرانا ہے دن میں ذہن میں بدورانا ہے کھولنی نہیں کتاب کہ کل ہم نے کیا پڑھا اسم فیل حرف جملہ فیلیا میں تین تیزے ہوں گی فائل فیل مفہول پورے قرآن کریم کے الفاظ کے گروپ تین ہیں اسم فیل حرف اسم فیل حرف کئی جملہ اب اس میں کوئی فیل نہیں ہے یہ ایک آیت ترجمہ کرواؤں گا بعض دفعہ دو اسموں سے جملہ بن جاتا ہے مگر جملہ فیلیا جب ہوگا اس میں فیل ڈن ہے تو پورے قرآن شریف کے تیز سپاروں میں اکتبو ہاذیہ الکلمات علی الورقہ پیپر پہ یہ لکھ لیں کہ پورے قرآن شریف کے اندر تین سیٹ ہیں اسم فیل حرف افتحو ہاذیہ السفہ السادس آشر سولوہ سفہ ہاذیہ السفہ السادس آشر سولوہ سفہ آپ کو اسم کی پہچان بتا رہے ہیں ناؤن اسم کی تعریف آپ کو معلوم ہے ہاں اسی چیز جگہ انسان یا ہیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے تاریف امران پاکر پاکر آگے اسد شیر زہرتم پھول کلم کلم مسجد یہ سب اسم ہیں اسم کی علامات اب وہ یونی فارم بتا رہے ہیں آپ کو جیسے پولیس کی علامات ٹوپی ہوتی ہے یونی فارم ہوتی ہے بیج لگا ہوتا ہے پولیس لکھا ہوتا ہے یہ آٹھ نشانیاں قرآن شریف میں جب آپ کھولیں گے تو یہ آٹھ نشانیاں اسم کی آپ کے سامنے ہوں گی آپ کی پاس ہیں میں پڑھ رہا ہوں جس لفظ کے شروع میں الفلام بصورت ال موجود ہو وہ اسم ہے جیسے الحمد الرحمن الرحیم ایک پہلی نشانی دوسری جس لفظ کے آخر میں تنوین دو زبر دو زہر دو پیش ہوں وہ بھی اسم ہوتا ہے جیسے خیرن جناتن سیراتن آپ دیکھ رہے ہیں خیرن جناتن سیراتن ان سب کے آخر میں دو زبر دو زہر دو پیش تو یہ بھی اسم کی نشانی تنوین اسم کی نشانی الفلام دو تیسری جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہو یہ سترہ حروف آپ کو بڑھائیں گے جیسے الحمدللہ لام حرف جر ہے وہ لام آیا لِلَّهِ لام کے نیچے کیا ہے مقبول صاحب کیا ہے لام کے نیچے زیر ہے لام حرف جر ہے اور اس حرف کی وجہ سے لِلَّهِ ہا کے نیچے زیر ہے اگر آپ سکھیں پوچھیں لِلَّهِ ہے کے نیچے زیر کیوں پڑھتے ہو عالمِ دین بتائے گا یہ لام حرف جر ہے اس کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر ہے لِلَّهِ تو جس لفظ کے شروع میں کوئی حرف جر ہو وہ لفظ کیا ہوگا عرشت صاحب اسم ہوگا جس لفظ کے شروع میں حرف جرہ ہے وہ اسم آخر میں تنوین ہے اسم شروع میں علف علام ہے کیا ہوگا آپ شباز صاحب اسم یہ تین قسمیں چوتھی حروف جار کی تعداد سترہ ہے نمبر چار کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے کبھی دو ہوتے ہیں قرآن شریف میں آپ کو ملیں گے بیت اللہ قرآن شریف میں آتا ہے بیت اللہ رسول اللہ کلام اللہ دو لفظ ایک لفظ نہیں وہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں کبھی ایک لفظ ہوتا ہے کبھی دو دو ہوتے ہیں قرآن شریف تو اس لفظ کو ہم جو دو لفظ کا مجموعہ ہو مرقب کہتے ہیں اور اس میں مرقب اضافی ہوتا ہے مثلا کلام اللہ اللہ کا کلام بیت اللہ اللہ کا گھر کتاب اللہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے ہاں جی تو اس میں دو لفظ ہوتے ہیں دونوں میں ایک کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ٹھیک ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب رسول اللہ اللہ کا رسول اس کو ہم مرقب اضافی کہتے ہیں تو اس طرح کا جو مرکب ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اس میں کوئی فیل کوئی فیل نہیں ہوگا مرکب اضافی کے دونوں لفظ کیا ہوں گے کتاب اللہ کتاب بھی اسم ہے شباز صاحب لفظ اللہ بھی لفظ اللہ فیل ہے کہ اسم ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب رسول اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرکب اضافی کے دونوں لفظ کیا ہوں گے اسم چوتھا مرکب اضافی کے دونوں جز اسم ہوتے ہیں جیسے بیعت اللہ اللہ کا گھر لفظ بیعت اور لفظ اللہ دونوں اسم ہیں اوپر حرف جار کی مثال بلغائبی لفظ با حرف جار ہے اس کی وجہ سے الغائبی یؤمنون بالغائبی پڑھتے ہیں نا آپ قرآن شریف میں کیا پڑھتے ہیں یؤمنون بالغائبی یا بالغائبہ پڑھتے ہو بالغائبی کیوں پڑھتے ہیں با کی نیچے زیر با کی وجہ سے اب پانچوہ ہم نشانی پڑھ رہے ہیں اسم کی قرآن شریف کو جب کھولیں گے یہ سارے سیٹ موجود ہیں قرآن کریم کے اندر ان سے ہم پہچانیں گے اسم کو اوپر تھا مرکب اضافی اس میں ایک چیز دوسرے کی طرف اضافت اس کی ہوتی ہے جیسے بیعت اللہ اللہ کا گھر بیعت کی نسبت اللہ کی طرف تھی مرکب توصیفی وہ لفظ ہوتا ہے جس میں دوسرا لفظ پہلے کی خوبی بیان کرتا ہے جیسے رجلن عالمون علم والا آدمی علم والا آدمی رجلن عالمون رجلن کبیرن بڑا آدمی ٹھیک ہے رجلن عالمون آپ آپ کو رجلن عالمون یہ بھی دو لفظ ہیں کتاب اللہ بھی دو لفظ ہیں مگر ڈیفرنس کتاب اللہ مرکب اضافی ہے اللہ کی کتاب رجلن عالم دو لفظ ہیں علم والا آدمی جہاں صفت ہے اس رجل کی عالم میں صفت ہے علم والا آدمی تو مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو اس کے دونوں لفظ کیا ہوں گے اسم ہوں گے جب قرآن شریف آپ کھولیں گے آپ کو یہ ہزاروں نظر آئیں گے پھر حدیث شریف کھولیں گے اس میں یہ بھلا و مان باپ اور استادوں کا دنوں نے ہمیں پڑھایا رجلن عالمون یہ دونوں جز اسم ہیں آج ہم نے پانچ نقاط پڑھے الحمدللہ مرکب توصیفی اسم ہوگا مرکب اضافی اسم ہوگا اور حرف جر والا لفظ اسم ہوگا اور تنوین والا لفظ اسم ہوگا جس کے شروع میں علف علام میں وہ کیا ہوگا تو هذه خمسة نقاط درسنا اليوم في هذا الدرس الاول اس پہلے سبق میں آج ہم نے پانچ نقاط پڑھے کہ پانچ نشانیاں اسم کی آج ہم نے اس میں پل لیں آیہ واحدہ من القرآن الكریم من آیت القرصی مشکا شریف کا صفحہ نمبر 91 عن علی جن عن حرف جا رہا ہے تو علی کیا ہے اسم ہے علی تو حضرت علی کا نام ہے یہ حدیث حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ حسن حسین کے والد حضور کے داماد سیدہ زہرہ کے سرطاچ ہمارے آنکھوں کے نور سیدنا علی کرم اللہ وجہ القری عن علی جن قالا فیل آگیا جی میں آپ کو اب سمجھاؤں گا کہ اسم فیل کیا ہے عن علی جن ان کی وجہ سے جا کے نیچے دو زہرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا فرماتے ہیں سمیتو رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا علی اعواد حاض المنبر تب ممبر شریف میرے نبی کریم کا لکڑیوں کا بنا ہوا تھا جس پہ میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے لکڑیوں کا ہوگا اس ممبر جو لکڑیوں کا بنا ہوا ہے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی کریم کو کہتے ہوئے سنا یکول فرماتے ہوئے من قرآ آیت القرصی فی دبر کل سلا جس نے ہر نماز کے فرضوں کے بعد آیت القرصی پڑھ لی یہ سند بورڈ کی نہیں محمد رسول اللہ کی طرف جس شخص نے نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آیت القرصی پڑھ لی لَمْ يَمْ نَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتِ اس کے اور جنت میں جو فاصلہ ہے وہ موت کا ہے آنکھیں بند تو جنت اور پھر آقا نے فرمایا شفاعتِ الْاَحْلِ الْقَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِ میری امَّت کے جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے میری شفاعت ان کے لیے تو اور میرے حضرت کا قول اللہ بھی کریم نبی بھی کریم ان دو کریموں کے درمیان ہم گناہگار اگلا جملہ فرمایا اگر سیدھے راستے پر چلتے رہے تو کرم ہی کرم ہے اب یہ پہلا جملہ ہے اللہ میرے ساتھ پڑھئے اللہ پڑھیں اللہ لا الہ 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 ہو الحج جل قیوم آپ دیکھیں اس میں کوئی فعل نہیں ہے اسم آپ کو نظر آ رہے ہوں گے حلف علام شروع میں نظر آ رہے ہیں لفظ اللہ اسم یہ آپ کل لکھیں گے ایسا لکھ کر لاؤ گے ہر لفظ اس کی گرامر اس کا معنی اسم یہ حرف یہ الہ اسم حرف اسم یہ اسم یہ اسم گرامر میں نے لکھ دی الفاظ آپ نے لکھ دی اب مینکز لکھیں لفظ اللہ لکھیں معنی اللہ کا معنی اللہ لکھیں اللہ تعالی تینوں کالم بند رہیں جی لفظ گرامر معنی حرف یہ لفظ ہے یہ اس کی گرامر ہے یہاں معنی لکھتے جو لا کا معنی نہیں الہ معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ کیا معنی ہے محمد سعود اللہ مگر اللہ مگر ہوا وہ قول ہوا اللہ احد ہوا کا معنی وہ اکتبو هذه الکلمات و معانیہ على الوارقہ ساتھ صاحب ہمیں فرماتے تھے مولانا حافظ عبدالسار سعیدی صاحب کہ پتر مسیحی تھی چلنا ہے نا سیکل جوتے ہیں تینہا ہم میر شروع کر دینی ہے زبانی ہم پیڈل چلایا تو بدان کے کلمہ سے کس مست کہتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دینے سبق انار کلی چلنگو اگر وہ کوئی بند آوے تھے اچھی اچھی پڑھنا شروع کر دینے وہ آپ پہ ہٹ جائے گا تو ہم جامعہ جاتے تک سبق زبانی دورہ کا دورہ ہی کر لیتے تھے آج اس کا پھال مل رہا ہے ہوا وہ الحیون زندہ القیوم زندہ رکھنے والا خود بھی زندہ ہے دوسروں کو بھی یہ میرے رب کی شان ہے آزی آیہ واحدہ ایک آیت تھی ترجمہ ہو گیا اللہ لا یلہہ اللہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آئے وہ ہے کون انٹرڈکشن کیا ہے وہ جس کے آگے جھکتے ہیں ہوا الحی القیوم وہ خود بھی زندہ ہے سب کو زندہ بھی فرماتا ہے زندہ رکھنے والا قیم رکھ وہ نہ چاہے تو میرا ہاتھ نہ اٹھے وہ نہ چاہے تو ہاتھ نیچے نہ آئے تو ہماری ساری چیزیں اس کے دستے قدرت یہ دو جملے ہیں اللہ لا الہ اللہ یہ جملہ واحدہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق دوسرا جملہ ہوا الحی القیوم ہوا وہ الحی زندہ ہے ہمیں تو زندہ اس نے کیا نا آنے سے پہلے ہم زندہ نہیں تھے ہوا یحیی و یمید بندے اور خالق میں فرقی یہی ہے ہم زندہ نہیں تھے ہمیں اس نے زندہ کیا کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا اس نے تمہیں زندہ کی سُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا سُمَّ يُحْجِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے اب آپ کو لطف آئے گا میرے استاذ صاحب مفتی محمد خان قادری صاحب فرماتے لوگوں قرآن سے محبت کرو یہ قرآن آپ سے کلام کرے گا قرآن کلام کرے گا جب وہ کلام کرے گا پھر آنسو جاری ہو جائیں گے هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ هَذِهِ جُمْلَ أَسْانِيَا وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے قیوم اور قائم رکھنے والا زندہ رکھنے والا ہے جب تک وہ چاہے گا میں زندہ جب تک کہے گا آجا میرے بندے ٹھیک ہے اس کی امانت تو آج ہی جمعہ ثانیہ و آج ہی جمعہ اولا